سلام علیکم ڈاکٹر شاکت اور شاہین ٹی وی قفر حاضر ہے اور آج کا موضوع ہے سرفیک ٹینشن یہ سرفیک ٹینشن پہ مختلف اگزامپل دیکھ کے بات کریں گے اس کے اندر صرف ڈیفینیشن اور اس کے مختلف اگزامپل پہ بات کریں گے اور اس کے کلکولیشن اور اس کے جو نومریکلز ہو گئی رہا ہے اس کے لئے الگ ویڈیو ہم بنائیں گے انشاءاللہ تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے انشاءاللہ ہم اپنی کوش جائی رکھیں گے اور بہتر سے بہتر کرنے کوش کریں گے اس کے لئے ہمارے لئے دعا کیجئے پانی کی سطح پر آپ نے مختلف کیرو مگروں کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا اسی طرح پلاسٹک کے چھلے یا سپیر کو آپ اگر شاہد میں ڈالے تو اس کے نیچے جانے کے افتار کچھ ہوگی اور پانی میں جانے تو وہ بہت تیجی سے چلا جائے گا اسی طرح آپ نے کیپلی ریکشن میں دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی چھوٹی تو ٹیوب کو پانی میں ڈالیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس میں لکوڈ اوپر کے طرف آتا ہے لکوڈ اوپر کے طرف آتا ہے تو یہ کچھ ایسے فینومینہ ہیں جن کو ہم آج کنسیڈر کریں کہ یہی چیزیں جا کے سبب بنی اور لہذا ہم ان چیزوں پر آگے جا کے آر بھی بات کریں گے کچھ ڈیفینیشن میں بات کریں گے تو اس کے اوپر بھی مالک فل اس کے نیچے مالک اس کے دائیں بائیں اس کے انے اکسے میں میں بھی ڈیفینیشن میں موجود ہیں تو اس پر جو ٹوٹال سامیشن فورس ہو گا وہ زیرو ہو گا ایکس اکسیز پر ٹوٹال نیٹ فورس ہو گا اگر جو مالک جتنے خول اس کے ایکس پوزیٹیف میں اکس میں اتنی ایکس نیڈیف اکسیز میں تو دونوں طرف سے جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ برابر ہو جائے گا لیلتے ہیں تو محا لیکن صلحہ اللہ وقت ملادنی ایسی طرح اوپر شوق میں کینسا س مشروع آقاہ اور اس طرح نیچیں vein مالکوے کے طریف یا قبل شوق میں مشروع آقاہ اسی طرح اس کے دائیں اور بائیں ہیں اس کا مالکل موجود ہے لہذا اس کو اوپر کہتا ہے کوئی مالکل نہیں ہے اس سے مالکل جو اوپر کہتا ہے جو مالکلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹریک کر کے ایک سکین ایک چادر سی بنا لیں گے چادر بنائیں گے ایک تناؤں سا کریٹ کر دیں گے جس کو سرفیکس ٹینشن کہتے ہیں چیز کو مزید اس مصال میں سمجھے دیکھیں نیچے والے مالکل جو ہے اس پر فورس اپ اٹریکشن چار ہر سم سے برابر ہے چاہے وہ کوئی بھی ایکسس لے لیں اس پر آپ کو برابر فورس ملیں گے اوپر والے مالکل پر آپ دیکھیں کہ آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ اس کے دائے بائیں جو ہے یعنی اس کے ایک سرس پر جو وہ مالکل اس کو اٹریک کر رہے ہیں اس طرح نیچے والے بھی اس کو کیچ رہے ہیں لیکن اوپر کوئی مالکل نہیں ہے اس طرح سے وہ بالکل بالا ہی ستہ جو ہے مالکل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائنڈ ہو کر کے ہیڈرین بارننگ کے ذریعے دوسرے فورس اپ اٹریکشن کے ذریعے ایک ہاپس مل جاتے ہیں مل کے ایک چادر سے بنا لیتے ہیں پانی کے سکین بن جاتے ہیں پانی کے چادر بن جاتے ہیں پانی کے چادر بن جاتے ہیں جس کو ہم سرفیک ٹینشن کہتے ہیں تیچز کو ایک 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 ایکزامل کے ذریعے ہم نے واضح کرنی کوشش کیے دیکھیں مالکل آئیت سرفیس فارم سٹرانگ بارنڈ جو مالکل جو سٹاپ موس سرفیس یہ ہے ٹوف موس لیئر جو ہے اس کے مالکل آپس میں بہت سٹرانگ بارننگ بناتے ہیں وہ بہت سٹرانگ بارنڈگ بارنڈگ لیتے ہے وہ ایک چناؤ سا جاتا ہے وہ کھچتے جاتے ہیں بلکہ اسی طرح چیز طرح ہے کہ آپ چادر کو بچھائیے پلاسٹک کو کھیج کے رکھے تو ایک تانوہ سے آ جاتا ہے اسی طرح ہی ہے پانی کے سطح بھی ایک تانوہ سے آ جاتا ہے یہ ہو جائے کہ کیرے مکور اس پر آسانی سے چلتے ہیں تو یہ اسی طرح چھوٹی موٹی گین ون بھی پانی کے سطح پر اوپر تیر رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں سرفیک ٹینشن کی بدولت ہے یہ دیکھیں پانی کے سطح پر ایک کیرہ بہت سانی چل رہا ہے اور یہ اسے بھی سویزہ کے پانی کے بالی سطح آپس میں تکتے نہیں ہوئی ہے اور اس میں آپس کے ملکو اتنے قوت کے ساتھ آپس میں جورے ہوئے ہیں بندے ہوئے ہیں کہ وہ ایک چادر سے بن گیا اس پر ان دوسرے جو حسرات والارض ہے آسانی سے اسے چل سکتے ہیں اسے چیز کو یہاں پہ آسانی سے وعدہ کی گئی اس میں دیکھیں گے بلکل جو ہم نے کہا تھا کہ چادر سے بن جاتی اس کو وعدہ کیا گیا اور اس پر بہت بہت ساسانی کے ساتھ مختلف ہے ساتھ والارض ہے کیرے مکرے اس پاس ہم یہ چلتے ہیں ہم ڈیفینیشن پر بات کریں گے دیکھیں سرفیک ٹینس کو ڈیفین کرنے کے لئے پہلا ہے ڈیفینیشن ہے امونٹ آف اینرڈی ان ارگ ریکوائرد تو سیپریٹ این ایریا آف ون سکوائر سینٹی میٹر فرم سرفیس آف لیکویڈ is کال سرفیک ٹینس یعنی کہ یہ اینرڈی کے ارگ میں اینرڈی کو مقدار ہے جو پانی کے ایک سکوائر سینٹی میٹر پیس کو پانی کے سکوائر سینٹی میٹر ایریا کو پانی کے سطح سے الگ کرنے کے لئے یا کسی بھی لیکویڈ کے ایک سکوائر سینٹی میٹر کے ٹکڑے کو اس لیکویڈ سے الگ کرنے کے لئے جو انرجی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم سرفیک ٹینس یعنی کہتے ہیں دوسری ڈیفینیشن یہ ہے the force and dine acting on acting upon a line of one سینٹی میٹر line of one سینٹی میٹر on the surface of liquid is defined as its surface tension it is united by gamma یعنی اس میں یہ وہ force ڈائن میں وہ force ہے جو کسی لیکویڈ کے ایک سینٹی میٹر لیندھ پر عمل کر رہی ہو اس کو گاما کی صورت میں زائد کرتے ہیں اور اس کے unit ہے ڈائن پر سینٹی میٹر آئیس آئی یونیٹ ہے نیوٹن پر میٹر اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کوئیسی فورس ڈیسی فورس کوئیسی فورس مراد پانی کے محلقل کا آپس مکنے نے جو فورس ایراکشن ہے پانی کے محلقل اور دوسری چیز یا سر برتن کی دیوار برتن کی دیوار کے درمیان برتن کی دیوار آپ پانی کے محلقل کو جانے جو فورس ہوتا ہے وہ ایرا سے کرتا ہے چاہیسی得 چاہیسیے میں سے ممكن ہے اور پانی کسی دوسری چیزımaیاں جو فورس آیا ہے برطن کی دیوانوں کو جو کرتا ہے وہ برطن کی دیوانوں کو جو کرتا ہے پانی کے ریفرنس ہم بات کرتے ہیں کہ کوہیسی فورس ایڈیسی فورس اور سیرفیک ٹینشن کو آپس میں کیا تعلق ہے تو ہم مقتصر ہی کہنے پر مضبور ہوں گے کہ تمام چیزیں ہارڈزین بانڈنگ کے بدلت ممکن ہیں ہائی سیرفیک ٹینشن کی وجہ پانی کے مالکول کا آپس میں ایٹریکشن ہے جو کہ ویپر پریشور کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے پانی کے مالکول کے دیمین کوہیسی فورس اور ایٹرین کے وجہ سے سیرفیک ٹینشن کا عمل ہوتا ہے گلاس موجود پانی کے بالی سطح یعنی ٹوپ موسٹ لیئر پر ایک مالکل کے پر گوھر کریں اس کے آگے نیچے اوپر چاروں اطراف کے اطراف کوئی کشش موجود ہیں مالکل جو دوسرے مالکل موجود ہیں وہ اسے اٹرک کر رہے ہیں لیکن اوپر کے جانے کوئی مالکل موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فورس آف اٹرکشن ہے اس طرح اطراف والے اور نیچے والے مالکل اس ٹوپ موسٹ لیئر والے مالکل کو کھینچ کے رکھیں گے اور ایک تناؤں ڈولاپ کر دیں گے یہ پانی کا سکن نہیں ہوتا ہے صرف یہ پانی کے مالکل کے اٹرکشن کی وجہ سے تناؤں پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے لئے ہائیڈنی برنڈنگ بہت اہم ہوتا ہے مالکل آپس میں بہت زیادہ اٹرکشن رکھتے ہیں اور ملے ہوتے ہیں اور ہوا کے مالکل پانی کے سطح پر موجود مالکل اپنا اثر مشکل سے ڈالتا ہے اور یہ بہت جائے کہ اس کے طرح پر ایک تناؤں ہو جاتا ہے اس میں پرندے ہوگیرہ یہ حسات پرندے تو نہیں حساتے ارزے چھوٹوں موٹے کیرے ہوگر آسانی تیار سکتے ہیں یہ پنگ پونگ بول ہوگیرہ پانی کے سطح پر آسانی سے تیارتا رہتا ہے اٹرکشن واقعہ ہوتا ہے اب ہم ایک اہم فینومین پر بات کرتے ہیں کیپلی ایکشن کیپلی ایکشن جو ہوتا ہے ایڈیسی فورس کے حصہ ہوتا ہے برطن کی دیواروں پر پانی کے مالکل کے چپک جانے کے وجہ سے کنار پر لکول میں ایک اوپر بلند ہونے ہوگی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی یہ صلاحیت اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ برطن کی دیوار اور پانی کے مالکل جو ایڈیسی فورس ہے وہ کوئیسی فورس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پانی کے مالکل اوپر گتب چانے رکھتے ہیں ان میں ایک اوپر گتب چانے کے شرائط پیدا ہو جاتی ہے نیچے 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 کے طور پر ایک منسکرس پیدا ہو جاتا ہے سطح کا تناؤ سطح کو بکا رکھنے کوشش کرتا ہے کیپلی ایکشن اس وقت واقع ہوتا ہے جب دیواروں سے اور پانی کے مالکل کے دنمیان ایڈیسی فورس پانی کے مالکل پانی کے مالکل کے ماہ بین موجود کوششی فورس سے زیادہ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے فیکٹر پر جو کہ سرفیک ٹینشن پر ایسا انداز ہوتے ہیں انویسسی پلے ٹمپریچر دوستہ انٹر مالکل فورس یعنی ہارڈیزن بانڈنگ ہارڈیزن ٹمپریچر یہ بڑھنے سے سرفیک ٹینشن کم ہوگا یعنی ان میں انویسسی پروپورشنل یہ ٹمپریچر سرفیک ٹینشن بڑھے گا ٹمپریچر سرفیک ٹینشن ایک دوسرے کے ان کے ساتھ انویسسی پروپورشنل ہے ٹمپریچر بڑھے گا تو سرفیک ٹینشن کم ہوگا واجہ یہ کہ ٹمپریچر بڑھنے کے جیسے مالکل کینیٹیگر بڑھ جائے گی کینیٹیگر بڑھے گی تو ان کے ویلاسیٹی بڑھے گی تیزی سموک کریں گے جب تیزی سموک کریں گے تو ان کے درمیان ڈسٹینس تھوڑا بڑھے گا ڈسٹینس بڑھے گا تو فورس آف اٹریکشن کم ہوگی جب فورس آف اٹریکشن کم ہوگا تو ان کے سرفیک ٹینشن کم ہو جائے گا ایک گراف ہے گراف سا آپ دیکھ لیں جیسے تیمپریچر بڑھتا سرفیک ٹینشن کم ہو رہا ہے اب ہم بات کریں گے انٹر مالکول فورس آف اٹریکشن اور سرفیک ٹینشن کا درمیان تعلق پر تو سرفیک ٹینشن جو ہے ان کے وجہ ہی انٹر مالکول فورس آف اٹریکشن ہے پانی کے مالکول کے سٹیکچر پر دیکھیں گے تو پانی کے مالکول اسٹیکچر پر ہارڈیزن بڑھننگ بہت ہیڈیزن بڑھننگ پہ جاتا ہے تو اس کا سرفیک ٹینشن جادہ ہوگا اس کے لئے ہمارے دو مثال ایک ہے میتھائیل الکوہل دوستہ ہے ڈائی میتھائیل ایتھر اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میتھائیل الکوہل میتھینول میں جو ہے ایک ہائیڈیزن موجود ہے پھر ہائیڈیزن موجود ہے میت آکسی گروپ جو نیگٹیو ہے ہائیڈیزن پوزیٹیو ہے تو ایک ایٹم کا میت آکسی جو نیگٹیو ہے دوسرے ایٹم کے ہائیڈیزن جو پوزیٹیو ان کے ساتھ کمائن ہوکہ ایک بان 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 جو ہائیڈیزن موجود ہے ہائیڈیزن موجود ہے ہائیڈیزن موجود ہے جبکہ ڈائی میتھائیل ایتھر میں ایسا کچھ نہیں ڈائی میتھائیل ایتھر میں پولیٹی بہت کم ہے پولیٹی ڈیرو ہے کیونکہ پولیٹی کینسل ہو جاتی دونوں ساتھ سے تو اب نون پولیٹی ہونے کو جایسے میں پولیٹی نہیں تو یہ فورس آف اٹھیکشن ہیں دوسرے چھوٹے فورس آف اٹھیکشن ہے جس کیونکہ ایسے ڈائی میتھائیل ایتھر میں ہائیڈیزن برنگ نہیں ہے ایک بہت کم ہے سور فائد تینشن بہت کم ہوگا سور اٹھیکشن ایک میتھائیل کس جاہدہ ہوگا ساہاں ایک پانی میں ہارجن برننگ کنال دیکھ لیں پانی میں جو او اچان نگیٹیوب ہوتا ہے اے اچان پوزیٹیوب اچان جو ہے او اچان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے ہے تو یہ اس طرح سے اوہ آئے نا اور ہاریزن آن آپ سے ملکے ہاریزن بانڈنگ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈاٹرٹ لائن ہے ہاریزن بانڈنگ کو زہر کر رہے ہیں ڈاٹرٹ لائنے آپ دیکھیں کہ ایک طرف آکسیزن ہے دوسرے طرف ہاریزن ہے تو یہ اوہ 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 اکسیزن اوہ اوہ ایج نیگٹیوب ہوتا ہے یہ اور ایج جو ہے پوزیٹیو ہوتا ہے تو ایک مالکل کا ایج پوزیٹیو اور دوسر مالکل کا او ایج نیگیٹیو آپ سے مل جاتے ہیں مل کر کے ہائرزن بارننگ تشکل دیتے ہیں سرفیک ٹینشن کے بشمال مسائل عام زندگی میں موجود ہیں آپ دیکھیں بارش کے بعد جو ہے آپ کے وینڈو پہ چھوٹے چھوٹے سمال ڈروپلیٹس پانی کے قطعے قصد میں جو نظر آتے ہیں یہ سرفیک ٹینشن کے بطولت ہی ممکن ہے اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈروپلیٹس ملاتے ہیں پانی میں تو اس میں ببل جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سرفیک ٹینشن ہی کو جاتا ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پانڈ میں آپ کے سویمنگ پانڈ میں جنہیں کیرے مقارا پانی کے داخل میں ہوتے ہیں اس کے وجہ یہ کہ سرفیک ٹینشن وہ اوپر ہی رہتے ہیں اور اوپر چلتے رہتے ہیں لیکن اس کے اندر داخل ہونا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے یہ سرفیک ٹینشن ہی کی بطولت ہے یہ کیرے مقارا کیرے مقاری سے آپ کا سٹورڈ وارٹر محفوظ رہتا ہے زائلم ٹیوشن میں پانی کے اوپر تکشار جانا ہے اس سرفیک ٹینشن ہی کی بطولت ممکن ہے اس طرح پانی ہمارے جسم کے اندر مکتیب چیزیں پانی جب ہمارے جسم کے اندر مکتیب سالٹ وغیرہ نیوٹرینٹ وغیرہ اور کیمیکل ایبزورب کر لیتا ہے جو کہ ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے بیالوجیکل پروسیس کا دوران پانی کی سٹیکنیسی ایک اہم رول ادا کرتا ہے ان منرل کو منرل کو نیوٹرینٹ کو کیمیکل کو جسم کے ایک ایسے دوسرے میں پہنچانے کے لئے یہ سب کچھ سٹیکنیس کر جاتا ہے جو کہ سرفیک ٹینشن ہی کی بطولت ممکن ہے جب ہم پانی میں سابون اور ڈیٹرینٹ کو ڈیزورب کرتے ہیں پانی کے سرفیک ٹینشن کو کم کرتے ہیں پانی کے سرفیک ٹینشن کو کم کرنے والے مرکبات کو سرفیک ٹینڈ کہتے ہیں اچھا یہ جب ہم سابون اور یہ ڈیٹرینٹ کو تیار کرتے ہیں تو ہم ایک ویلو کو خاص طور پر دکھتے ہیں جس کا تعلق سرفیک ٹینشن سے یہ پیرا چور ویلو کہلاتا ہے اور ہم اس کے لحاظ سے سرفیک ٹینڈ بناتے ہیں سرفیک ٹینڈ اور سرفیک ٹینشن کے عمل کو ہم ٹوٹ پیسٹ بنانے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا اس کا اپلیکشن مہا بھی ہے آپ کے ٹوٹ پیسٹ میں بھی موجود ہے